دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے لیے حکومت کی دوہری پالیسی حکومت کا پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو انٹرنیشنل ڈگری کے اجراء کے لیے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز پر غیر ملکی اداروں کے ساتھ معاہدے کی حکومتی شرائط لاغو نہیں کی جائیں گی یہ بتایا جا رہا ہے یونیورسٹیز کے لیے حکومت کی دوہری پالیسی حکومت کا پرائیویٹ یونیورسٹیز کو انٹرناشنل ڈگری کے اجراہ کے لیے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز پر غیر ملکی اداعوں کے ساتھ معاہدے کی حکومتی شرائط لاغی نہیں ہوں گی اس حوالے سے مزید کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اکمل سونگو سے جان لیتی ہیں یہ حکومت کی دوہری پالیسی ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی جامعات کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان پر حکومت کی پالیسی اور ہار ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی لاغو نہیں ہوگی جبکہ سرکاری یونیورسٹیوں پر حکومت اور ایچی سی کی پالیسی لاغو رہے گی اس زمن میں وزارت تعلیم کی جانب سے ہار ایجوکیشن کمیشن کو حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی اگر غیر ملکی تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں ڈیول ڈگری پروگرام کا اجرا کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ڈگری کا اجرا کرتے ہیں تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہوگی اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے چارٹرز کے مطابق انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ غیر ملکی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدات کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہار ایجوکیشن کمیشن نے یہ پابندی آئیت کر رکھی تھی کہ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی اگر کسی غیر ملکی تعلیمی ادارے کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن کرتے ہیں اور جوائنٹ وینچر کے تحت مشترکہ ڈگری پروگرام کا اجرا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہار ایجوکیشن کمیشن سے این او سی حاصل کرنا ڈگری پروگرام شروع کیا گیا تھا وہ ایک بہت امدہ مثال ہے لیکن اب یہ پابندی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے اٹھا لی گئی ہے اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو اس پہ دی گئی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے پابندی اٹھا لی گئی ہے اکمل سومدو آپ کا بہت شکریہ